مبارک ہو دنیا کو آدم کا آنا یہ کہتے ہیں دابو دموسیٰ و عیسیٰ مبارک ہو دنیا کو آدم کا آنا یہ کہتے ہیں دابو دموسیٰ و عیسیٰ مبارک ہو دنیا کو آدم کا آنا یہ کہتے ہیں دابو دموسیٰ و عیسیٰ نہ ہوتا ہمارا کوئی نام لے با محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا ماشاءاللہ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اللہ کے نبی کی حمد و سنہ بیان کرنے کے لئے آپ کے گاؤں کے امام محترم جامعہ مسجد کے امام و خطیب آپ کے لادلے اور چہیتے بہت خوبصورت آواز کے مالک آپ سب کی پسند ہم سب کی پسند حضرت اقدس قاری محمد ریحان صاحب جن کی خاصیت یہ ہے کہ جب یہ نات پڑھتے ہیں عشق نبی میں غرق ہو کے پڑھتے ہیں اور اس سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ باوضو ہو کے پڑھتے ہیں چونکہ اس وقت دستار فضیلت کا موقع ہے قرآن کریم کی شان میں چند اشعار اور نبی کی شان میں ناتیہ کلام پیش کرنے کے لئے اس گاؤں کے امام و خطیب جو ماشاءاللہ رہنے والے بھی اسی گاؤں کے ہیں قاری محمد ریحان صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائے بارگاہ رسالت امام میں نظرین عقیدت کا گلدستہ پیش فرما دیں حضرت قاری صاحب جب آئیں گے تو کچھ یوں کہتے ہوئے آئیں گے کہ ہمارے دل کا راز کوئی لے نہیں سکتا سبحان اللہ کہو پہلے ہمارے دل کا راز کوئی لے نہیں سکتا ہمارے درد کا انداز کوئی لے نہیں سکتا اور ہمیں تو نات حبیب خدا سے نسبت ہے اسی لئے ہماری آواز کوئی لے نہیں سکتا ایسی آواز کے مالک جناب قاری محمد ریحان صاحب جو امام خطیب ہیں جاوہ مسجد سبل پر بیترہ کے تشریف لائیں اور اپنے دیوانوں کو اللہ کے نبی کے شان میں کلام پڑھ کر کے سنا دیں اسٹیج پر جلوہ افروض حضرات علماء اکرام معزز سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نات پاک کا مجھے حکم ہوا ہے اور طبیعت بھی صبح سے زیادہ خراب ہے لیکن مولانا کی آواز نے مجھے یہاں تک کھیج کر لائی ہے حضرات نات پاک سے قبل چار مصرے آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں بطور خاص ملائزہ فرمائے ایک مرتبہ حضور مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا حدیعہ پیش کر دیں اللہم صلی علی محمدن النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیم ماشاءاللہ لحد میں روشنی کے واسطے سامان لائے ہوں میں اپنے دل کے اندر آیت قرآن لائے ہوں میں اپنے دل کے اندر آیت قرآن لائے ہوں خدا پوچھے گا میں حشر میں کی کیا لائے خدا پوچھے گا میں حشر میں کی کیا لائے ہے دنیا سے کی کیا لائے ہے دنیا سے میں کہہ دوں گا میں کہہ دوں گا تیرے محبوب پر ایمان لائے ہوں میں کہہ دوں گا تیرے محبوب پر ایمان لائے ہوں لحد میں روشنی کے واسطے سامان لائے ہوں امام صاحب آپ کے دیوانیں آنے لگے ہوں ٹوٹکے ماشاءاللہ اور مجھے امید ہے اس مجمع میں کوئی دیوانہ ایسا نہیں بچے گا جو امام صاحب کو اپنی محبتوں سے نہیں نوازے گا ماشاءاللہ ارے واہ حافظ یونس صاحب نے اس ٹیٹ سے محبت کو آپ کی جیم میں ڈال دیا ہے ماشاءاللہ بہت خوب اب حضرات سیدھے سیدھے ایک نات پاک مکمل آپ کے سماعتوں کے حوالے کر دوں عطا ہو عطا بطور خاص جی عطا ہو ماشاءاللہ میرے کرم فرما حضرت مولانا کلیموز زمان یہاں پر تشریف رکھتے ہیں حضرت والا کا بہت ساتھ رہا اور دعائیں بھی ہیں کہ حضرت یہ چاہتے ہیں کہ میں اس ٹیٹ پر کھڑا ہوں اور میرے ساتھ بیٹھنے والے جتنے یہاں پر ہیں سب کی یہی تمنہ رہتی ہے کہ میں اس ٹیٹ پر کھڑا ہوں لیکن آپ کی دعاؤں کا بھی ساتھ چاہتا ہوں اور آپ کے سماعتوں کے حوالے ایک مکمل ناتیں پاک کرتا ہوں بطور خاص ملائزہ فرما عطا ہو عطا ہو ماشاءاللہ ارے واہ بہت خوب کلام الہی بشاہد ہے اسے کام بہت اچھے محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا واہ 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 بہت خوب ارے واہ بہت خوب دیکھو امام صاحب کی آواز سن کے آئیں لوگ میری آواز سن کے تو چند ہی لوگ آئے تھے امام صاحب کی آواز سن کے آ رہے ہیں ماشاءاللہ اور تھوڑا زور لگا کے پڑھو تاکہ جو دور دور گھر بنے ہوئے سارے لوگ آ جائیں محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا کلامِ الہی بھی شاہد ہے اس کا محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا یہ سب ہے میرے کملی والے کا صدقہ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا یہ سب ہے میرے کملی والے کا صدقہ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا بے شک بے شک بہتا مبارک ہو دنیا کو آدم کا آنا یہ کہتے ہیں دابو دو موسیٰ و عیسیٰ مبارک ہو دنیا کو آدم کا آنا یہ کہتے ہیں دابو دو موسیٰ و عیسیٰ مبارک ہو دنیا کو آدم کا آنا یہ کہتے ہیں دابو دو موسیٰ و عیسیٰ موسیٰ و عیسیٰ اہاں بہت اچھا نا ہوتا ہمارا کوئی نام لے با نا ہوتا ہمارا کوئی نام لے با محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا بہت خوش تفیل محمد یہ دنیا بنی ہے انہی کے قدم سے یہ دھرتی سجی ہے تفیل محمد یہ دنیا بنی ہے انہی کے قدم سے یہ دھرتی سجی ہے تفیل محمد یہ دنیا بنی ہے انہی کے قدم سے یہ دھرتی سجی ہے وجود دو عالم انہی کا ہے صدقہ وجود دو عالم انہی کا ہے صدقہ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا یہ خوش رنگ دلکش نظاریں نہ ہوتے زمین پر جو آقا ہمارے نہ ہوتے یہ خوش رنگ دلکش نظاریں نہ ہوتے زمین پر جو آقا ہمارے نہ ہوتے یہ خوش رنگ دلکش نظاریں نہ ہوتے زمین پر جو آقا ہمارے نہ ہوتے گلوں سے مچل کر یہ کہتا ہے بھورا محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا یہ سب ہے میرے کملی والے کا صدقہ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا اور نہ تے پاک آخری بند ہم کسماتوں کے حوال ہیں جی نایت نہ اللہ اکبر کی آتی صداے نہ بندوں کی مقبول ہوتی دعائے نہ اللہ اکبر کی آتی صداے نہ بندوں کی مقبول ہوتی دعائے نہ اللہ اکبر کی آتی صداے نہ بندوں کی مقبول ہوتی دعائے جھکا بحر تعظیم کہتا ہے قعبہ جھکا بحر تعظیم کہتا ہے قعبہ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا جو نام احمد رقم نہ ہوتا یہ نقش ہستی اُبھر نہ سکتی وجود لوحوں قلم نہ ہوتا یہ محفلے کن فقا نہ ہوتی جو وہ شاہِ امم نہ ہوتا زمین نہ ہوتی فلق نہ ہوتا عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا سب قہدو صلی اللہ علیہ وسلم